ایران میں ہماس نیتا اسماعیل کی ہتیا کے بعد جہاں اسرائیل اور تہران کے بیچ تناو بڑھ گیا ہے وہیں اسرائیل کی آنترک فوٹ بھی سامنے آگئی ہے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو کے رکشہ منتری کے بیان نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو اور ان کے رکشہ منتری یواؤ گیلنٹ کے بیچ سوموار کو ایک تیکی نوک جونک ہوئی اس گھٹنا نے اسرائیل سرکار کے بھیتر گہرے آنترک ویبھاجن کو اجاگر کر دیا ہے گازہ میں چل رہے یدھ کے کارن یہ تناو اور بڑھ گیا ہے کیونکہ اس سنگھرش کے ایک بڑے کشیتریے یدھ دھ میں بدل جانے کا خطرہ ہے اس ویواد کی شروعات تب ہوئی جب اسرائیل کی میڈیا میں یہ خبر آئی کی رکشہ منتری گیلنٹ نے گازہ میں اسلام وادی آندولن حماس کے خلاف پردھان منتری نیتنیاہو کی پون ویجے کی یوجنا کو بکواس بتا دیا اس کے بعد پردھان منتری کاریالے نے گیلنٹ کے اس ٹپنی کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا بیان میں کہا گیا کہ جب گیلنٹ اسرائیل ویرودھی بیان دیتا ہے تو وہ بندکوں کی رہائی کے سمجھوتے تک پہنچنے کی سمبھاوناوں کو نقصان پہنچاتا ہے اسرائیل سرکار کا یدھ لکش پون ویجے ہے جسے ہماس کا صفایہ اور سات اکٹوبر کو ہماس کے آتنکیوں دوارہ پکڑے گئے بندکوں کی رہائی شامل ہے لکش پردھان منتری نیتنیاہو اور سرکشہ کیبینٹ کا سپشت نردیش ہے اور اسے گیلنٹ سہت سبھی کو ماننا ہوگا گیلنٹ بندک سمجھوتے پر پہنچنے کی سمبھاوناوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ گھٹنا کرم ایسے سمعے میں ہو رہا ہے جب اسرائیل گازہ کے علاوہ انیق شیطروں جیسے کی ایران اور لیبنان کے حزباللہ آندولن سے سمبھاویت حملوں کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے ایسے میں اسرائیلی سرکار کے بھیتر آنطرک ٹکراو ایک محتوپورن مدہ بن گیا ہے اسرائیل کہ پردھان منتری کاریالے نے سوموار کو رکشہ منتری یواؤ گیلنٹ کی ٹپنیوں کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ گازہ میں بندکوں کی رہائی کے سمجھوتے کو نقصان پہنچا رہی ہیں یہ بیان اس وقت آیا جب گیلنٹ نے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہوں کی گازہ میں ہماس کے خلاف پون ویجے کی یوجنا کو بکواس بتایا تھا پردھان منتری کاریالے نے گیلنٹ کے اس ٹپنی کو اسرائیل ویروہ دی کرار دیا اور کہا کہ اس سے بندکوں کی رہائی پر چل رہی وارتہ کی سمبھاونائیں کمزور ہو رہی ہیں بیان میں سپشٹ کیا گیا کہ اسرائیل کا یدھ لکش ہماس کا صفایہ اور بندکوں کی رہائی ہے اور یہ گیلنٹ سہت سبھی پر لاغو ہوتا ہے وہیں اسرائیل کے رکشہ منتری گیلنٹ نے امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن سے بات چیت کے دوران ایران کی اور سے سمبھاوت بڑے سین نے حملے کی تیاری کی جانکاری دی اس کے جواب میں امریکہ نے اپنی مسائل پنڈبی اور ویمان واہک پوت کو پشچم ایشیا میں بھیجنے کا آدیش دیا ہے جس سے کشیتر میں تناو بڑھ گیا ہے فرانس جرمنی اور برٹین نے سوموار کو ایک سنیوکت بیان جاری کر گازہ میں یود ویرام اور ہماس دوارہ بندکوں کی رہائی کے لیے نئے پریاسوں کا سمرتن کیا ہے ان دیشوں نے کہا کہ لڑائی کو اب سماپت ہونا چاہیے اور گازہ کے لوگوں کے لیے مانویہ سہائتہ کی تورنت اور نرباد آپورتی کی جانی چاہیے ادھر ایران اور ہزبولہ کے سمبھاوت حملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی ویو سینہ نے اپنے کرمیوں کی ویدیش یاترہ نلمبت کر دی ہے وہیں ویٹیکن نے ایران سے پشچمی ایشیا میں سنگھرش کو بڑھاوا دینے سے ہر طرح سے دور رہنے کا آہوان کیا ہے اس بیچ اسرائیلی سینہ نے سوموار کو دکشنی گازہ کے خان یونس پر حملہ تیز کر دیا اس میں اٹھارہ لوگ مارے گئے اور کئی انیہ گھائل ہوئے گازہ کے جٹر میں پانچ اور رفا میں دو لوگ مارے گئے اسرائیلی حملے کے بعد خان یونس سے لوگوں کا پلائن جاری ہے وہیں لڑائی جاری رہنے کے کارن ہم آج گرووار کو ہونے والے مصر اور قطر کی مدیستتہ وارتہ کے نوینطم دور کو لے کر آشوست نہیں دکھ رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اور سے آگے بڑھنے کے کوئی سنکیت نہیں دکھائی دے رہے ہیں موسیقی